وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر ریاست اداروں اور اعلیٰ شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانے والے اناثر کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار افراد کے ٹرائل کے لیے قانونی تقاضہ پورا کر لیا ہے وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے کوٹس کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق سیکٹری اطلاع پی ٹی آئی رو فسن اور دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت ہوگا ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جون کے فیصلوں کی روشنی میں یہ عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی گئی فیصلے کے تحت ایڈیچنل ڈسٹرک این سیشن جیج سیویل جیج کو ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا ہے جس کے بعد پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریوں میں اضافہ کا امکان ہے سپیشل کورٹس میں پیکا ایکٹ کے تحت اسپیڈی ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دیگر صوبوں میں مطالقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس آئیبان کی مشاورت سے ججز نامزد ہو گئے اس حوالے سے وزارت قانون کی سمری پر وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کر لی گئی ہے دوسری جانی پاک فوج کے ترجمان لیفٹین جنرل احمد شریف چودری کی جانب سے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ڈیجیٹل دہشتگردی کی اسطلاح استعمال کرنے کے بعد ملک سیاسی سماجی اور دیگر حلقوں میں اس اسطلاح پر بحث شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ ڈیجیٹل دہشتگردی کیا ہوتی ہے اور اگر اس طرح کی کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو یہ کون کرتا ہے اور اس سے کن اہداف کا حصول ممکن ہے تجزیہ کاروں کے مطابق ڈیجیٹل ٹیررزم سائبر کرائم کی ایک اپ ڈیٹڈ اسطلاح ہے جیسے ہتیاروں سے دہشتگردی کی جاتی ہے آئی ٹی کی دنیا میں یہ بغیر ہتیاروں یعنی ویپن لیس دہشتگردی ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس اور کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جو ڈیجیٹل کہلاتا ہے وہاں کسی فرد ادارہ یا حکومت کے خلاف ایسی پوسٹ یا انفرمیشن لگائی جا رہی ہو جو اس کے خلاف ہو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کہلائے گی خیال رہے کہ اس سے قبل ڈیجیٹل ٹیررزم کی اسطلاح روا برس مئی میں پاکستان کی فوج کے کور کمانڈرز اجلاس میں بھی استعمال کی جا چکی ہے جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا کور کمانڈرز کے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوجی قیادت اور ادارے پر تنقید کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی دوسری جانب ایف آئیے کے سابق ایڈیشنل ڈیریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کے مطابق ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کر کے عام لوگوں اداروں یا شخصیات پر حملے کی جائیں اور خوف پھیلائے جائے تو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم یا ڈیجیٹل دہشتگردی کہلائے گی اور یہ سائبر کرائم بھی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کی اس طرح پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے ہر ملک میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے حکومت پاکستان نے بھی تجرباتی طور پر یہ کام شروع کر دیئے ہیں گزشتہ دنوں پاکستان میں ویٹس ایپ کی سرویسز سوست ہوئی جس میں حکومت نے ایک مخصوص سافٹ ویئر کے ذریعے ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کی جو ڈیجیٹل ٹیررزم میں ملوث ہیں ان کا کہنے تھا کہ اس تجرباتی مشک کے دوران ان حکومت نے ایسے افراد تک رسائی حاصل کی جو کسی ادارے اور شخصیات کے خلاف نفرتنگیز مواد کی تشہیر کر رہے تھے جنہیں مستقبل میں حراست میں بھی لے لیا جا سکتا ہے سابق ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے سجاد مصطفیٰ باجوہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم میں جس بھی جرم کے شواہد ایف آئی اے کے پاس آئیں گے اسے اس کے مطابق دیکھا جائے گا ایف آئی اے میں اس سلسلے میں سائبر کرائم ونگ اور کاؤنٹر ٹیررزم ونگ متحرک ہیں سجاد باجوہ کے مطابق ڈیجیٹل ٹیررزم کی تفتیش میں سب سے مشکل مرحل شواہی جمع کرنا ہوتا ہے جب بھی کوئی منظم ڈیجیٹل کرائم کرتا ہے تو اس شخص کے زیر استعمال ڈیجیٹل اور الیکٹرونک چیزیں تحویل میں لے لی جاتی ہیں ان میں عمومی طور پر لیپ ٹاپ موبائل فون اور دیگر اشیاء شامل ہوتی ہیں جن کی فرانس ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ایف آئی اے اپنی تفتیش آگے بڑھاتی ہے تاہم ایسے جرائم کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا